تو ہلو گائز کیسے ہو آپ سبھی امید کرتا ہو بڑھیا ہوگے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فری فائر جو آپ پوری طرح سے انبین ہو چکا ہے انڈیا میں اور جس کا میں لے کے آیا ہوں پروپ اور پروپ کے ساتھ ہی میں آتا ہوں کیونکہ میں بینہ پروپ کے کوئی بھی بات نہیں بولتا تو گائز آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ فری فائر میں جو ہے بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ فری فائر بین کو لے کر کے بہت زیادہ چنتی تراتے ہیں جس کے وجہ سے میں نے سوچا کہ آج فائنلی یہ ویڈیو لانا ہی ہوگا جس کے بعد کیا تھا میں نے دیکھا کہ فری فائر میں جو ہے اپ ڈیٹ آنے والا جس کے بعد پلیئر سٹور پہ فری فائر میکس اپ ڈیٹ ہو جائے گا جیسا ہی میں نے یہ سب دیکھا میں تورنت لگ گیا اپنے کام پہ اور کچھ کچھ نیوز میں نے جمع کیا ہے کچھ سے اب دیکھو میں آپ کے سامنے ایسے تطھیے رکھوں گا جسے دیکھ کر کے آپ لوگ بھی بولوگے کہ ہاں بھائی آپ سچ بول رہے ہو فری فائر انڈیا میں کبھی بھی بین نہیں ہونے والا ہے تو گائز ویڈیو میں آگے برنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چیل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینک کو کر لو سسکرائب ساتھ میں بیل ویڈیو کو آل پہ جرور سے سیٹ کرنا اور اسی کے ساتھ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ کو ایک لائک تو کرنا مانگتا ہے جلدی سے کر دو کیونکہ مجھا نہیں آئے گا بینہ لائک کے گائز آپ کو تو پتہ ہوگا کہ فری فائر میں اپ ڈیٹ آنے کے بعد سے فری فائر میں جو بھی پرانے پرانے چیل سے واپس ریٹن آ گیا ہے جیسے کی رینگ کا سکور کم کر دیا گیا ہے یعنی آپ ہیرویک پر بھی ایسٹار لگا سکتے ہو پہلے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا تھا پہلے جو ہمیں ماسٹر کرنے کے بعد ہی ایسٹار ملتے تھے لیکن آپ ہم لوگ ہیرویک پر بھی ایسٹار لگا سکتے ہیں 3500 پر میرا دول ایسٹار ہے آپ لوگ خود یقین نہیں کروگے یہ والی اپ ڈیٹ دیکھنے کے بعد مجھے کافی زیادہ اچھا لگا اور گائز مانو یا نہ مانو فری فائر کا جو سائز ہے اسے بہت زیادہ کم کر دیا گیا ہے تاکہ سارے پلیئرز اسے کھیل سکے چاہے وہ 1GB ریم والے ہو 2GB ریم والے ہو 3GB ریم والے ہو کم سے کم ریم والے فون والے پلیئر اسے کھیل سکے بینہ کسی لیک کے اسی کا وجہ سے اس کا جو ریم ہے تھوڑا کم کر دیا گیا ہے اور گائز فری فائر ریم کو لے کر کے یہاں پہ فری فائر والے بہت زیادہ ایکسائٹنگ اور یہاں پہ بہت زیادہ مجھے دار چیزیں بھی لے کر کے آئے ہیں جیسے کی آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ فری فائر میں اب رینگ کھیلنے کے بطلے آپ کو کچھ ہی موٹس ملیں گے جو کی ایک کافی مجھے دار اور بڑیاں بات ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو تو مجھا ہی آئے گا ساتھ میں آپ کو جو ہے کمپیٹیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا یعنی آپ سے فری فائر میں رینگ کو لے کر کے کمپیٹیشن پھر سے بڑھنے والا ہے اور گائز ان سارے اپ ڈیٹس کو لے کر کے میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ پورانے پورانے جتنے بھی چیزیں تھیں وہ فری فائر سے ریلیٹیڈ اب واپس سے فری فائر نے اسے ہمارے گیم کے اندر ڈال دیا ہے اس کے باجے سے میں تو خوش ہوں ہی ساتھ میں سارے کے سارے پلیئر جو کی کم ریم بالے فون میں کھیلتے تھے وہ بھی خوش ہو چکے ہیں بھائی ماننا پرے گا فری فائر نے گیم سے لے کر کے جتنے بھی چیزیں کیے ہیں وہ سب ایک دم ایکسائٹنگ اور مجھے دار تھی جس کے ساتھ گیم کو بیلنس کرنے میں بھی فری فائر نے بہت سارے کام کیے ہیں اور گائز میں آپ بتانے والا آپ کو فری فائر جو ہے ہمارے انڈیا میں کبھی بھی بین نہیں ہونے والا اسی کے ساتھ میں آپ کو کچھ پروپ بھی دوں گا جس سے کہ آپ کو پورے کی پوری طریقے سے یقین ہو جائے تو گائز سب سے پہلا تتھے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ فری فائر جو ہے انڈیا میں کبھی بین ہوا ہی نہیں یہ سب فری فائر کے کچھ یوٹیوبرز کے بجے سے ہوا تھا جس کے بجے سے سب کو لگتا تھا کہ فری فائر انڈیا میں بین ہو چکا تھا اور مجھے خود بھی سرم آ رہی ہے ایسی بات بتانے کے لیے آپ لوگوں کی انہوں نے کچھ ویوز کے لیے ایسا کیا تھا اب دیکھو فری فائر کی جو اوڈینس ہے اور جورو سوڑو سے چھاروں طرف صرف ایک ہی کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ملتا تھا فری فائر بین انڈیا سربر فری فائر اب ختم ہو گیا موڈی جی نے فری فائر کو بند کر دیا ایسا ایسا نیوز دیکھنے کے لیے ملتا تھا جس کے بعد مجھے بھی کافی غصہ آتا تھا جس گیم سے تمہیں پیسے مل رہے ہیں جس گیم کو چلا کر کے تم نے اپنا گیمنگ چینل کو کرو کیا ہے اسی کے لیے تم ایسا بول رہے ہو جسے کی کوئی سننا بھی نہ چاہے یا تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ فری فائر کی جو اتنی بڑی آڈینس ہے وہ تمہاری بات سے سیڈ اور کافی جیدہ اداس ہو سکتی ہے لیکن نہیں تمہیں تو view چاہیے تمہیں تو صرف پیسے چاہیے تمہیں صرف پیسے سے مطلب ہے فری فائر کی آڈینس کہاں جا رہی ہے تمہیں اس سے کیا وہ بھار میں جائے تمہاری ساتھ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور تم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں فری فائر کی آڈینس کے وجہ سے ہی تمہارا آج چینل ہے نہیں تو تم آج ایک بھکاری ہوتے ہیں اور میں انہیں ہر ایک چینل کو بولنا چاہتا ہوں جو کہ اپنے چینل پہ فری فائر سے ریلیٹیڈ فیک ویڈیوز ڈالتے ہیں آپ لوگ کود ہی بولو فری فائر کے بارے میں بینا کچھ جانے پیچانے ہی ان لوگوں نے کچھ بھی بول دیا فری فائر انڈیا سرور میں بین ہو چکا اور مجھے بھی کافی زیادہ ایسا ہی لگا تھا کیونکہ فری فائر کے سارے بڑے یوٹیوبرز ایسے ہی بول رہے تھے کہ فری فائر اب انڈیا میں بین ہو چکا گائز ان سارے باتوں کو آپ پیچھے ہٹاتے اور بات کرتے کہ فری فائر انڈیا میں بین ہوا ہی نہیں تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ فری فائر اگر انڈیا میں بین ہوتا تو پب جی کے طرح ہی وہ رات کو ہی چلنا بند ہو جاتا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا فری فائر جو ہے دو سے تین مینے تک لگا تار چلا بینہ اپ ڈیٹ کے اس سے آپ لوگ یہ ڈیریک سمجھ جاؤ کہ فری فائر کب انڈیا میں بین ہوا ہی نہیں تھا تو بات رہی کہ فری فائر جو ہے پلے سٹور اور اپ سٹور سے ریمو ہوا تھا اس کا ایک ہی ریزن تھا کہ پب جی نے اس پہ کیس کیا تھا جس کے بجے سے فری فائر اور فری فائر میکس کو اس دیر کے لیے اپ سٹور سے ریمو کیا گیا تھا لیکن اب جلد ہی فری فائر میکس اپ سٹور پہ آنے والا ہے آپ لوگ چھنٹا مطلب میں نے جیسا بولا ہی ویسا ہی ہونے والا ہے رہی بات فری فائر کو بین ہونے کی تو فری فائر بین اس لیے ہوا تھا کیونکہ موڈی جی نے فری فائر کو اس لیے بین کیا تھا کیونکہ چینہ میں اس کا 25% شیئر جاتا تھا جس کے وجہ سے فری فائر کو موڈی جی نے بین کر دیا تھا اور فری فائر میکس اس لیے بین نہیں ہوا کیونکہ وہ پوڑی طریقے سے سنگاپور میں بنا تھا اور فری فائر بین ہونے کے بعد بھی اب تک ہمارے سرور پہ اس لیے چل رہا تھا کیونکہ فری فائر میکس کا سرور اور فری فائر کا سرور دونوں ایک ہی سرور تھے جس کے وجہ سے فری فائر بین ہونے کے بعد فری فائر میکس اور فری فائر ہمارے سرور میں چل رہے تھے کیونکہ اگر فری فائر میکس بند ہوتا اور فری فائر دونوں بند ہو جاتا تو فری فائر کا سربر بھی بند کر دیا جاتا جس کے بعد آپ لوگ کچھ بھی کر کے ہمارے انڈیا سربر میں فری فائر نہیں کھیل سکتے تھے اب اتنے سارے باتوں کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فری فائر کبھی انڈیا سربر میں بین ہوا ہی نہیں تو گائز اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو آپ کو ہمارے چل کو سسکرائب کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد بین اڈیسٹین کو آل پہ جرور سیسٹ کرنا کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو سسکرائب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ساعد میں نے آپ کو ساری کچھ بتا دیا ساری کچھ چیزیں بتا دی جس سے آپ کو یہ پورا یقین ہو چکا ہوگا کہ فری فائر انڈیا میں کبھی بین نہیں ہوا تھا اور ہاں ایک بات تو میں بتا نہیں بھول گیا اگر فری فائر انڈیا میں بین ہوتا تو اس میں کبھی اپ ڈیٹ فری فائر نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ اپ ڈیٹ کرتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ فری فائر ہمارے انڈیا سربار میں جو بھی چل رہا ہے وہ بھی چلنا بند ہو جائے آپ کو ایک چیز تو یادی ہوگی کہ فری فائر بین ہونے کے بعد فری فائر میں ایبینٹس دھرا دھر آ رہے تھے جیسے کہ فری فائر میں کچھ ہوا ہی نہیں یہ سب سامانیہ ہے ایسا فری فائر والے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اس کا مطلب آپ لوگ سمجھ جاؤں فری فائر کی کہاں تک پہنچ ہے تو گیز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے آگلے کسی اور ویڈیو میں تب تک لے چاہنگو سسکرائب کرنا ویڈیو کو ایک لائک کرنے کے بعد آپ لوگ کو ملتا ہوا کے لئے ویڈیو میں بس اتنا ہی اس کے آج کی اس ویڈیو میں بس یاد جاتا ہوں اور ملوں گا آگلے ویڈیو میں